دوستو بھگوان ہنمان جی کے جنم اسثان کو لے کر کئی افوائے ہیں ہنمان جی کے جنم اسثان کو لے کر رامائن میں بھی نہیں بتایا گیا ہے کچھ لوگ مانتے ہیں کہ ہنمان جی کا اسثان ناگپور میں ہے تو وہیں کچھ لوگ مانتے ہیں کہ ان کا جنم اسثان کرناٹک میں ہے لیکن ہنمان جی کے جنم اسثان کے روپ میں جھار کھنٹ کا گملا جلا بہت پرسد ہے اسی کو ان کا جنم اسثان بتایا گیا ہے ایسا کہا جاتا ہے کہ گملہ جلے کے آنجن دھام میں رام بکت ہنوان جی کا جن ہوا تھا اور اسی جنگے پر ہنوان جی کی ماتا انجنی نے ان کا نام رکھا تھا یہاں پر ایک رہسے میں گپہ ہے جسے ایک بار ماں انجنی نے گصے میں آگر بند کر دیا تھا آنجن دھام پہاڑوں کے پیچ اس تھی تھے اور یہاں پر لوگ دور دور سے اس کے درشن کرنے آتے ہیں اس جنگے پر پالکوٹ ہے جہاں پر ایک گپہ میں سگری بھی ہے ماں انجنی کے بارے میں یہ ہے مانیتہ ہے کہ وہ سال کے ہر دن الگ الگ تعلقوں میں جا کر اسنان کرتی تھی اس کے بعد وہ ہر روز شیولنگ کے درشن کرتی تھی اور شیو جی کی پوجہ کرتی تھی اس جنگے پر ماں انجنی کے ساتھ ہنوان جی کی ایک مورتی ہے ہنوان جی کو ماں انجنی نے اپنے گود میں بیٹھایا تھا اس جنگے پر ایک پمپا سل نام کا سروور بھی ہے کہا جاتا ہے کہ بھگوان شریر رام اور لکسمن نے اس سروور پر اسنان کیا تھا اس جنگے کے اسثانی لوگ بتاتے ہیں کہ آدیواشوں نے ماں انجنی کو پرسن کرنے کے لیے ایک بار ایک بکرے کی بلی دی تھی لیکن ماں کو ان کا یہ کام پسند نہیں آیا تھا اور تب انہوں نے گوپا کے دروازے ہمیشہ کے لیے بند کر دیے تھے اس کے بعد ہنوان جی کا جنم ہوا تھا اس دن سے یہ گوپا بند رہتی ہے آپ کو بتا دی کی کرناٹک کے کوپل اور بیل لاری میں بھی ایک اسثان ہے جسے انجنی پروت کے نام سے جانا جاتا ہے اس کا نام کشکمدہ بھی ہے اس اسثان کی ماننیتہ ہے کہ یہاں پر ماں انجنی نے گھوڑ تپسچہ کی تھی دوستو اسی پرکار کی نئی نئی ویڈیو دیکھنے کے لیے کرپیا ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری اس ویڈیو کو شیئر وی لائک جرور کریں دھنیواد